دوستوں آج کا یہ ویڈیو پیشیز کر کے ان سبی بچوں کے لیے بہت سارے بچوں کے میسیج اور کمنٹ آ رہے ہیں میرے کو کہ سر ابھی جو پیپر ہو رہے ہیں ان میں بہت سارے بچوں کی تو اسکورنگ ہے سسی جی ڈی دوزہ اٹھا کے لیے پیپر ہے ان میں بہت سارے بچے جو اب اسکور بتا رہے ہیں کوئی اسی پلس بتا رہا ہے کوئی ایٹی فائی پلس بتا رہا ہے جبکہ آپ پہلے ہی انٹریو سنے ہوں گے جتنے بھی ریویو دیکھے ہوں گے جتنے بھی آپ نے سکوات میں جو ریویو دیکھے ہیں ان میں دیکھنا جیادہ تر بچے سیونٹی سکسٹی فائی پ یا سیونٹی فائی پ تک ہی نمبر بتا رہے ہیں لیکن اب آپ جتنے بھی بچوں سے پوچھو گے کوئی ایٹی یہاں تک ہی کئی تو نمبر بھی بڑھا رہے ہیں جی کہ نمبر پلس اٹینڈ کی آپ نے کل کی اور آج کی سپٹ کی اگر آپ دیکھو گے کل کسی نہیں پچھلے پانچ سی دن کی دیکھ لی جا آپ لگاتا رہے ہیں تو جیادہ تر جو بچے ہیں ان کی یہ آنسر آ رہے ہیں کس نے ہمارے اسی سہی ہیں ہمارے پینسٹ سہی ہیں بہت سارے بچوں کی تو بولے گروہ دی کیا بات ہے کہ پیپر کا تھوڑا سا لیبل ہے وہ کیا ڈھیلا ہو گیا ہے یعنی بہت ہی ایزی لیبل آرہا پیپر کا یا ان بچوں نے شہلے بس پکڑ لیا ہے کہ جو پیپر کی جو شہلی ہوتی ہے پیپر کی جو پرکرتی ہوتی ہے وہ کس پرکار کی انہوں نے پکڑ لیا ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کو ٹائم آپ سے زیادہ ملا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ تو ٹائم ہے معلوم جو جس بچے کا پہلے دن ایگزام تھا سولہ نومبر کو اور جس بچے کا پندر دسمبر کو ایگزام ہے ایک مہینے کا بالکل فرق ہے یعنی تیس دن ایگزام کو ایکسٹر ٹائم مل گیا پلس ایک چیز اور ہو گئی ہے ساتھ میں کیا کہ اتنے دنوں میں وہ بچہ پورا کا پورے چیزیں پکڑ لیا ہے کہ ریزنگ کیسی آ رہی ہے میت کیسی آ رہی ہے جی کے کیسی آ رہی ہے ہندی کیسی آ رہی ہے یہ باتیں سب سے پہلے کلیر ہوتی ہے یہ نہیں ابھی تکی شکٹوں سے لگاتار کلیر ہوتی جا رہی ہے کہ ایسے سی جی ڈی کے پیپر میں ہندی کا کوئی بھی لیول نہیں ہے بلکل ایجی ہندی آ رہی ہے ساتھ کی ریزنگ بھی بلکل ایجی آ رہی ہے اب جتنے ب بچے جو دماغ والے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان دنوں میں ان دونوں سبجیٹ کو چھوڑ کے صرف میت پر فوکس کیا ہے یا کرنڈ جی کے پر فوکس کیا ہے اور پیپر میں بھی سکورنگ اچھے کر رہے ہیں تو یہ اس کو لے کے بہت سارے بچے چند تو رہے ہیں کہ ان بچوں کو ٹائم اچھا مل گیا ہے اور پیپر میں سیدھی سی بات ہے جو پڑھنے والے بچے دیکھو جو نہیں پڑھنے والے ان کے تب ہی بھی اتنے آ رہے ہیں لیکن جو پڑھائے کرنے والے بچے ہیں ان کو کہیں کہیں فائدہ ہوا ہے سردی کہ وہ اچھی سکورنگ کر رہے ہیں یہ آپ کے بھی جہن میں بات آ رہی ہے ہنڈیڑ پرشنٹ آ رہی ہے اور بات بھی ستہ ہی والی ہے ستتہ بات میں تو ہنڈیڑ پرشنٹ ہے جہن میں آئی گئے لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتا جتا ہوں لار لو یہ بات صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بچہ پڑھنے والا اس کو یہ مانکے چلیئے نائنٹی پرشنٹ آئیڈیا لگ گیا کہ اس بار پیپر میں اسے کیا کرنا ہے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا اب جس کا پڑھنا ڈیسنبر تک ایکزام میں یہ اس کو ہنڈیڑ پرشنٹ کلیر ہو گیا کہ کیس پرکار سے پڑھنا کیس سے پڑھنا نہیں ہے سب چیزیں کے لئے رہے ہیں تو یہ سوچ لیجئے کہ اس کو فائدہ ہی فائدہ لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیر کرتا ہوں لار لو کی میں نے شروعات میں ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں آپ کو ایک چیز بولا تھا کہ جن بچوں کے ایکزام 16 نومبر 17 نومبر 18 نومبر 19 نومبر یا 20 نومبر جن بچوں کے شروعاتی دنوں میں جو پیپر ہوتے ہیں میرا آج تکہ ایکسپیرینس ہے کہ شروعاتی دنوں میں جن بچوں کے پیپر ہوتے ہیں ان کو نورملایزیشن میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے لئے پیپر نیا ہوتا ہے پلس اس کی پر کرتی نہیں ہوتی پلس ان کا پہلے میں پیپر ہوتا تو ان کا جو پیپر ہوتا ہے اس کا لیول اکثر ہارڈ میں آتا ہے اور ان کو ہنڈیڑ پرسنٹ ہے کہ نورملایزیشن میں ان کو کافی اچھا فائدہ ہوتا ہے نومبر انکریز اچھے ہوتے ہیں جن کے شروعات کے پیپر ہوتے ہیں اور جن کی پیپر انتیم میں ہوتے ہیں ان کو نورملایزیشن کا فائدہ کم ہوتا ہے دیکھو نورملایزیشن اسی چیز کو ہی کمپیریزن کرنے کا ایک سادھ دن ہے کہ جن بچوں کے انتیم میں پیپر ہو رہے ہیں اور جن کے شروعات میں پیپر ہو رہے ہیں ان کا لیول سمان کرنے والی چیز کو ہی نورملایزیشن بولا گیا ہے جان رہنا کہ پیپر ہارڈ پیپر اور ایجی پیپر کو ایک اسٹرک پیپر بنانے کے لیے نورملایزیشن کا پریوگ کیا جاتا ہے تو نورملایزیشن کیا ہوگا میں آپ کو کلیر کر چکا ہوں پیپر اسے پہلے کہ جو ہارڈ پیپر آئے ہیں جتنے بھی شفٹ میں جن میں سفٹ میں بچوں کے نمبر کم آرہ mains تو ان کو ہارڈ مانی جائے گی اور جن سفٹ میں بچوں کے نمبر اچھے آرہیں ان کوiley مانی جائے گی یعنی جن میں نمبر زیادہ آرہے ہیں ان کو کیا مانا جائے گا بیٹا ایجی مانا جائے گا تو جن میں نمبر کم آرہیں ان میں کیا ہوگا ان سفٹ میں نمبر پلس ہوگا eremalon لا constant یقین جن میں زیادہ ہو رہا ہے ان کی بجائی تو ان کو نوربلیجیسن کا فائدہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے ان کو نوربلیجیسن کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا دھیان رکھنا اور ان کو کیا ہوگا ان کو فائدہ نہیں ہوگا تو جتنے بھی بچے انتی میں ابھی پیپر ہو رہے ہیں ان کو دھیان رکھنا اب دھیان رکھنا آپ کا اسکورنگ شروع والا آپ منت بتانا کہ سر جی میرے شارٹ نمبر آ رہے ہیں میرے ستر نمبر آ رہے ہیں میرے پیسٹ نمبر آ رہے ہیں نہیں بیٹا اب آپ کا پیپر ہے تو آپ کو اسکورنگ بہت ہی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ انتیم سمیں ہیں آپ کو بہت ہی اچھا ٹائم مل گیا پیپر پوری چیزیں سمجھ میں آ چکی ہے کس پر کر کے کس سناتے ہیں ہر ایک چینل انیلائز کر رہا ہے پیپر کا ہم نے بہت سارے ہر روز رات آٹھ ریجننگ کلاس ہوتے ہیں پورے پیپر لے کے آتے ہیں اور آپ کے سمکس کرتے ہیں ایک چیز اور تعدلالو ساتھی کہ ہمارے ایک ایڈی میں فیجیکل بیچ سٹارٹ ہو گئے تو جتنے بچے آرمی یا ایس ایس ای جیڈی کی تیاری کر رہے ہیں وہ ایک ایڈی میں آ سکتے ہیں فیجیکل بیچ سٹارٹ ہو چکے ہیں اگر آپ فیجیکل بیچ میں آنا جاتے ہیں تو ہمارے پیسٹ مند جو فیس سے دلزار روپے اس کے بعد میں ہر مند ہے چیزار روپے فیس سے لڑ لو آپ ایک ایڈی میں جوئن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب ہے اور بہت سارے بچے بولنا ہے کہ صرف فیجیکل کی تیاری کتنے نمبر والے کو کرنے چاہیے تو دیکھو میرا نمان یہ ہے کہ ابھی تک ایس ای جیڈی کی تین میریٹ بنے گی ایک فیجیکل کے لیے پھر میڈیگل کے لیے اور پھر فائنل میریٹ تو کم سے کم یہ مان کے چلیے کہ مین میریٹ میں اور اس میں دس سے پندرہ یا پندرہ سے بیس نمبر کا بھی انترال ہوتا ہے تو آپ کو فیجیکل کی تیاری ہنڈیٹ پرسنٹ کرنی چاہیے اگر آپ کا نورمل میں پیپر گیا ہے کیوں کیونکہ اپنے آپ کو کسی کم مطاب کو کیا بتا آپ کی شفٹ بہت ہارڈ رہی ہو اور پھر آپ انتیم سمیں فیجیکل کرنا چاہو گے جبکہ میں نے پہلے کیلئے کر چکا ہوں اس پار فیجیکل بہت ہی زلدی ہوگا جیدہ سمیں نہیں ملے گا ٹھیک ہے جے ہند جے بھارت لات